اکبر قابل تھیر پر ہم آپ کے زخم کی درد کو سمجھتے ہیں سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا زخم کھانے پڑیں گے تب جا کے ہمارے درد کا احساس ہوگا سعی کھا رنجید سنگھ زخم دینے سے ہی درد کا پتہ چل رہے لیکن جیسے آپ زخم دینا چاہتے ہیں یہ جہاپناک پر ہے ہی نہیں یہ تو ان کا بہروپیا ہے اور اس وقت ایک قیدی ہے بالکل لاپ کی طرح اسے زخم دینے سے آپ کا بدلہ کیسے پورا ہوگا اور تم ہم تمہیں بچانے کے لئے ہر جگہ موجود نہیں ہوں گے چلی جائیے آپ سب بہروپیا ہے یہ جائیے چاپناک پر کو بیرپل کا سلام بیرپل وہ تاکر ہے بیرپل ہم سے گلتی ہو گئی چاپناک پر ہمیں معاف کر دیجی پاپ ہوا ہے ہم سے ہم نے آپ کے تاک پر ایک ہو تو ہماری آنکھوں میں امید ہے بیرپل اس لباس میں نہیں ہم بادشاہ تو لگتے ہیں اس ماہول میں بھی آپ مزاک کر لیتے ہیں جینے کا طریقہ کوئی آپ سے سیکھیں چاپناک پر ان قیدیوں سے میل ملا بڑھاتے رہی ہے آگے کیا کرنا ہے یہ ہم دیکھ لیں گے چلتے ہیں جلال صرف ایک دن بچا ہے راجہ سر پرطاب کی سینہ ہماری سیما پر ہوگی انہیں روکنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی رن نہیں ارے کوئی پردہ کھولتے ہیں کوٹنسی ہو رہی ہے معافی چاہتے جاتا لیکن یہ سمائے پردہ کھولنے کا نہیں بلکہ راجے کی سیماوں کو بند کرنے کا فلحال تو وقت ہمارا آرام کرنے کا ہے سالے صاحب اور نہیں بعد راجہ سوری پرطاب کی تو وہ کوئی ہم پر حملہ کرنے کا منصوبہ نہیں کر رہا وہ تو اپنے سپائیوں کے ساتھ سیما پر یود عبیاس کر رہا ہے یود عبیاس کس نے کہہ دیا آپ سے مقبیر نے کہا ہم سے ہمارے کچھ خاص مقبیر ہیں اور ہم نے ان کے ذریعے راجہ سوری پرطاب تک فرمان بھی پہنچا دیا اس لئے آپ لوگ اب بے فکر رہیے کچھ نہیں ہوگا راجہ بیربل جی راجہ سوری پرطاب کو ہمارے اندرینی حالاتوں کی جانکاری مل رہی ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کسی ہمسکن نے باستہ کی جگہ ہتھی آنے کی کوشش کی ہے اس خبر سے پوری ریاست میں خلبل ہی مچ ہوئی ہے اور وہ اس افراد تفریق کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جی بیربل جی اس لئے انہوں نے اپنی سینکوں کی سنکیاں اور بڑھا لی ہے اور کاریب بیس توپے اپنے حسلے میں اور سامل کرتنی ہے لگتا ہے راجہ سویرہ پرطاب سنگ کی جو ساتھ جنگ میں ہار ہوئی ہے اس کا بدلہ لینے کے لئے وہ بے چین ہے ان پر نظر اکھئے جی بیربل جی بیربل تم باہار کے دشمنوں کی سوچ رہے ہو لیکن جو اندر کے دشمن ہے ان کا کیا جو تکت پر بیٹھا ہے سنیب یہ کیا لے جا رہی ہیں آپ چورن اور گرم پانی جاپنا نے مگوایا ہے لگتا ہے نکلی بادشاہ کو اصلی گھی میں بنا شاہی بھوجن حضم نہیں ہو رہا اب ہمیں دیجے ہم جاپنا سے ملنے جا رہے ہیں ہم لے جائیں لائے دیجے لگان بڑھانا ہے جلال اگر ہم یوں لگان بڑھائیں گے عوام بہت ناراض ہو جائے گی ہم سے چچا جان آپ ہی تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ قانون سخت تو سلامت تخت ذرا سوچئے چچا جان ہمارے اس عمل سے موغلیا خزانے میں کتنا ہضافہ ہوگا اور ای بات اس راجہ سوری پرتاب کی تو اس کی تو آپ بلکل بھی فکر مت کیجئے اگر ضرورت پڑی تو ہم راجے کے ہر بچے بوڑے اور عورتوں کو سپاہی بنا کر سیما پر خدا کر دیں گے ویسے اس کی تو ضرورت پڑیں گے نہیں احتیحاتن ہم نے کہہ دیا ہمارے چورن کا کیا ہوا چورن 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 فاضر ہے جہاپنا بیر بھلا آپ نے کیوں تکلف کی جہاپنا اس میں تکلف کی کیا بات ہے ویسے جہاپنا آپ آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے تارا جی کو کون تارا جی ہے جہاپنا تارا جی جنہیں داسی بنا کر اپنے مہارانی صحبہ کے ساتھ رکھ ہے اب کہایا کہ مہارانی صحبہ تو میں کے جا رہی ہے تو تارا جی نے سوچا کہ وہ بھی اپنے گاؤں ہوں ہیں وہ کھاؤں جائے یا جانم جائے ہمیں اس سے کیا ہمارے محل میں ہمارے راجے میں داسیوں کی کمی ہے کیا بیر بھلا جی ہم یہاں کسی اہم مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے اگر آپ کی داسیوں کی چرچہ ختم ہو گئی ہو تو کیا ہم کام کی بات کر لیں مافی چاہیں گے وہ کہہ کہ ہاں ہم جہاپنا کو کال کتاب کے بارے میں یاد دلانا بھول گئے ہاں سوریہ پرتب اپنی پوری سینہ کے ساتھ سرد پر ہے اور کال کتاب کے بارے میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں یہ کون سی کتاب ہے ایسا کیا ہے اس میں اس کتاب میں یدھ کی سارے لڑنیتیاں لکھی ہیں یدھ شہلیاں کال کتاب کے ذریعے ہی جہاپنا آج تک اتنے یدھ میں وجہ ہوئے ہیں ہے نا جہاپنا جلال آپ نے ہمیں تو کبھی اس کتاب کے بارے میں بتایا نہیں کیا ہے چچا جان جہاپنا نہیں چاہتے تھے کال کتاب کے بارے میں دشمن کو پتا چلے یا تو کتاب کے بارے میں جہاپنا نے رانی صاحبہ کو تک نہیں پتایا ہے نا جہاپنا بلکل صحیح فرما رہے ہیں راجہ بربل چچا جان دراصل یہی وجہ ہے کہ ہم نے کال کتاب کو محفوظ رکھا ہے تو ٹھیک ہے پھر نکالیے اپنی وہ کال کتاب جہاپنا نکالیے اس کتاب کو اور مو توڑ جواب دیجئے سوری پرطاف سنگھ کو نکالیے ٹھیک ہے ہم نکالتے ہیں پر ابھی نہیں ابھی ہماری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ہم آرام فرمانا چاہتے ہیں کل صبح ہم کتاب بھار نکالیں گے اس وقت ہم آپ سب کو یہاں بلا لیں گے ٹھیک ہے تخلیہ بربل لال لنگوڑ تو ہے لیکن یہ کال کتاب بھی کوئی چیز ہے یا پھر تم نے جھوٹ بولا ارے کچھ بولو نا مسکرہ کیوں رہے ہو ہسی آرہی ہے اس نکالی بادشاہ کا حال سوچ کر ہسی آرہی ہے پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ کال کتاب ایسی کوئی کال کتاب ہے ہی نہیں ہی پترینات کمال ماننا پڑے گا ایک معمولی لکڑ ہارے نے ہم سب کو گھما کے رکھ دیا ہمارے جھاپنا کو خود ہمارے ہاتھوں قید کھانے میں ٹلوا دیا اگر تم بھول گئے کہ جھوٹ کی عمارت جتنی جلدی بنتی ہے اتنی جلدی توٹ کے بکھر جاتی ہے تمہارا جھوٹ پکڑا گیا بدرینات ہم ابھی جا کر سب کو تمہاری اصلیت پتہ دیتے ہیں نہیں 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 ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو بغمان قسم بہت گھس گھس کی ہوئی اس مقام تک پہنچے ہیں اور کہاں بتائیں آپ کو ایک بادشاہ بننے کے لیے صرف آواز کپرے اور چال چلن ہی کافی نہیں ہے بادشاہ کی سوچ بھی ہونے چاہیے اپنے اسطیتو کو مار کر لکڑھارے کو مار کر جلال الدین محمد اگوربہ بنے ہیں ہم پر اب کیا کرے کیا کرے ہمارے رو میں سما گیا ہے چلال الدین محمد اگور ہاتھ میں آیا دخت اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے ہم کیونکہ اب ہم ایک شہنشاہ ہے شہنشاہ ہے ہم اور ہم شہنشاہ ہی رہیں گے رہیں گے شہنشاہ ہمارے راستے میں آوگے تم مارے جاؤگے تمہارا کھیل ہاتھ کھیل تو اب شروع ہائے بیربل راجہ بیربل کے کمرے کی تلاشی پوری ہو گئی کیا جی نہیں حضور ابھی تلاشی چل رہی ہے آہ آئیے آئیے بیربل جی بہت صحیح وقت پر آئے ہیں آپ ابھی ابھی آپ کے کمرے کی تلاشی ختم کی ہے ہم نے یہ ہمیں بنا بتائے ہمارے کمرے کی تلاشی کیوں لی جانی کمرے کی تلاشی بنا بتائے ہی کی جاتی ہے بیربل جی اور دیکھئے چا برامد ہوا ہے آپ کے ککس آپ کا پردہ فاش ہو چکا ہے راجہ بیربل جی اوہ شیعہ جنال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں جاپنا کا اکبال بلند ہو جاپنا یہ دیکھی دیکھئے آپ کے چہیتے راجہ بیربل جی کے کارنا میں یہ دیکھئے جاپنا یہ چطر اس لکڑھارے اور راجہ بیربل جی کا ساتھ ساتھ اور یہ چطر ہمیں راجہ بیربل جی کے ککس سے برامد ہوئی تھی اور اس سے صاف صاف صد ہوتا ہے جاپنا کہ راجہ بیربل جی اس لکڑھارے کو پہلے سے جانتے تھے اور اس ساجش میں اس کے ساتھ شامل ہیں وہ اب سمجھ میں آیا کہ وہ لکڑھارا جلال کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا تو آپ بیربل جی آپ ہیں اس سب کے پیچھے کاش کاش کوئی ہم سے کہہ دے کہ یہ سب چھوٹ ہے چلے مان لیتے کہ یہ سب جھوٹ ہے یہ چطر بھی جھوٹ ہے اور راجہ بیربل جی اپنی چطرائی سے اس سے صد بھی کر دیں گے لیکن جاپنا چتھی یہ چتھیوں کیسے جھٹلا سکتے راجہ سوریا پتاب نے لکھا ہے راجہ بیربل جی کے نام اور اس میں ان دونوں کی مہر بھی ہے اور جاپنا اس میں صاف صاف لکھائے کہ یہ ساری ساجش راجہ بیربل جی نے رچی تھی اس لکھڑھارے کو تک پہ بٹھانے کے لیے اے میرے خدا اتنا بڑا دھوکا دیا تم نے ہمیں بیربل باند کرو ایناٹک کامران جی وزیراعظم جی جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ ہمارے جاپناک پر نہیں ہے یہ وہ بہروپیہ لکھڑھارا ہے ہمارے جاپنا تو قید کھانے میں جائیے انہیں رہا کیجے اب ہم لکھڑھارے ہو گئے بتائیے زیراعظم جی کامران جی ہمارے یقین کیجئے یہ لکھڑھارا ہے خبردار جلال کی شان میں اگر آپ نے ایک بار اور گستاخی کی تو باس بربل باس جھوٹ کی مارت جتنی جلدی بنتی ہے اتنی ہی جلدی گرتی بھی ہے جاپنا ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اس راجہ بیربل کو اس لکھڑھارے کے ساتھ کالکوٹی میں قید کیا جائے اور اسے قڑی سے قڑی سزا دی جائے سپائیوں مربل کو یود قیدیوں کے ساتھ قید خانے میں ڈال دو ہمارا یقین کیجئے کامراجی وزیراعظم صاحب لے جاؤ اسے ہمارا یقین کیجئے یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک صرف تم ہی تھے جو ثابت کر سکتے تھے کہ یہ اصلی اکبر کون تھے اور اس نکلی اکبر نے تمہیں ہی گدار ثابت کر دیا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ نکلی اکبر اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو جائے اب ہم کیا کر سکتے ہیں رفیق ہم تو جا رہے ہیں ایک آخری بار کالے نہیں ملے گا ہم ایک ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں موسیقی 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 ہمیں اچھے سانتھی مل جائیں ارے ارے راج آبیربل تم بھی یہاں یعنی اس نکلی اکبر کی طرح تم بھی نکلی بیبر ہو کیا نٹا کی مچار رکھی ہے اپنے راج میں زبان سمال کر بات کیجئے سینہ پتی رنجید سنگھ آپ ہندوستان کے بات چلال الدین محمد اکبر کے سامنے کھڑے راج پاتھ سب کو چلا گیا ایک نکل ہے کہ اب تک نہیں گئی اولامت تم بھی ہماری طرح ایک قیدی ہو قیدی ہیں پر زیادہ دیر قید میں رہنگ نہیں غلطی ہم سے ہوئی ہم نے ایک بہروپیے کو ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا پر اب ہم جلدیوں سے بے نخاب کریں گے آپ سب یودہ ہیں لڑنا آپ کا کرم بھی ہے اور دھرم بھی ہمیں آپ سب کی مدد چاہیے تاکہ اس نقلی بادشاہ کو ہم عرش سے فرش تک لاسکے راجہ بیربل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ہم تب آپ کے ساتھ ہیں شان تو جاؤ سب لوگ بے وکوفو تم سب لوگ جس کی وجہ سے ہم اندر رہے اس کی مدد کرنا چاہتے ہو بھول گے تم یہ ہمارے دشمن ہیں اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا کہ یہ اصلی اکبر ہے دویس کی گردن کار دیتا اگر ابھی کوئی فکر نہیں ہے ابھی بہت موقعیں ملیں گے ہم بھی یہاں ہیں اور آپ بھی یہاں ہیں اور موقع ملنے سے ہوگا کیا کیا حاصل کر لیں گے آپ آپ بدلے کی بات کر رہے ہیں اور ہم بدلاف کی اور بدلاف ہمیشہ بدلے سے بہتر ہوتا ہے جب سوچ کے دیکھیں اگر وہ بہروپی اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گیا تو آپ جیسے کہیں یودہ قید ہوں گے کہیں اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے آپ سب یہاں ایک جنگ کی وجہ سے ہیں لیکن آپ سب ایک اور جنگ ہونے سے روک سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے بادشاہ کا ساتھ دیا جہاں پناہ کو تخت ملے گا اور آپ کو واہ بھائی ہمیں کیا ملے گا آزادی آزادی ملے گی آپ سب کو اگر ہم یہاں سے ریاہ ہو گئے تو ہم آپ سب کو آزاد کر دیں گے ہkit ہ натư ہٹ 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 isia haar ہٹ موسیقی